کشمیر کے مسئلے پر کبھی دو رائے نہیں رہی تحریکی آزادی کے لئے کشمیری قوم نے بڑی قرمانیاں دی سیاسی معاملات اپنے جگہ کشمیر کے معاملے پر اکٹھے رہنا چاہیے اگر بٹے رہے تو بہت نقصان ہوگا وزیراعظم شاہد خاکار عباسی کا مظفر آباد میں مشترکہ اجلاس خطاب کہا ایلو سی پر فوجی جوان اور شہری قرمانی دے رہے ہیں کشمیریوں کے جذبے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا حکومت اور عوام کشمیریوں کے ساتھ کڑے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید بانجوا کہتے ہیں بھارتی فوج کا جبر کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو نہیں کجل سکتا تمام تر مشکلات کے باوجود کشمیریوں کی جد و جہدہ آزادی کامیاب ہوگی کشمیری عوام عالمی برادلی کے جاگنے کا انتظار کر رہے ہیں جو اقوام متحدہ کی قراردات کے مطابق اس اسواب رائے کے دہت اپنے مستقبل کا حل چاہتے ہیں بھارتی فوج طاقت اور مظالم سے بھی تحریک آزادی کشمیر نہ دوا سکی مقبوضہ کشمیر کے عوام اب بھی آزادی کے متلاشی پاکستان سمیہ دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر آج بنایا جا رہا ہے ملک بھر میں بھارتی مظالم کے خلاف اور کشمیریوں کے حق میں ریلیاں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عالمی برادلی کا ضمیر جنجوڑا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر کی تحریک آزادی کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی کوہالہ پل اور منگلہ پل سمیت پاکستان اور آزاد کشمیر کو ملانے والے راستوں پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی ملک بھر میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں ننکانہ میں سکھ کمیونٹی کا بھارت کے خلاف احتجاج مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف پوری قوم ہم آواز ہے بھارت دنیا کے سب سے بڑی دہشتگردی مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے نوجوان شہید ہو رہے ہیں خواتین پر ظلم کیا جا رہا ہے مشال ملک کی میڈیا سے گفتگو شیروں کی کچھار میں جیالوں کا پاور شو موچی گیڑ لاہور میں بیولز پارٹی کے جلسے کی تیاری مکمل کارکنوں کا جوش اور ولولہ اور روچ پر ہر طرف پارٹی ترانوں کی گونج علاقے کو پارٹی رنگوں سے رنگ دیا گیا آسف زرداری خطاب کریں گے یوم ایک جہتی ہے کشمیر کے سلسلے میں مسلمی قنون آج مظفر آبان میں جلسہ کرے گی یونیورسٹی گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں سابق وزیراعظم نواز شریف مریم نواز اور وزیراعظم آزاد کشمیر خطاب کریں گے نواز شریف نے جمہوریت کے حوالے سے اپنے خیالات ظاہر کر دیئے نواز شریف کہتے ہیں منتخب وزیراعظم کو بنی لانڈرنگ کرسکن اور جھوٹ بولنے کی اجازت ہے ان کے مطابق جمہوریت میں تمام اداروں کو گالیاں دینا جائز ہے وزیراعظم سے کوئی پوچھ گش نہیں ہونے چاہیے نواز شریف کا ایسا رویہ شرمناک ہے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کی سابق وزیراعظم پر کڑی تنقید اور پاک فوج نے بھارت کی جانب سے جنگ بندی واحدے کی خلاورجی کی تفصیلات جاری کر دی ایک ہزار اکیاسی بار جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کی سال دوہزار چودہ میں تین سو پندرہ جبکہ دوہزار پندرہ میں دو سو آٹالیس بار خلاف ورزی کی گئی